اسلام علیکم گائز وہ پاگل سیڈ برامے کی اگلی قصہ میں آپ دیکھیں گے کہ سارا کے گھر آ جانے سے مسٹر احسن بہت خوش ہے وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی بیٹی کے ساتھ گزارتے ہیں جبکہ شاسما سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا وہ بہاج کو کال کر کے کہتی ہے کہ اگر سارا نے مسٹر احسن کو ہمارے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو تم کچھ کرو بہاج سارا کو اس گھر سے نکالو جواب میں بہاج کہتا ہے کہ تم بس ٹینشن نہ لو میں کچھ کرتا ہوں مجھ بھی مسٹر احسن کو بتایا تو میں اس سے پہلے تمہاری ساری سچائی مسٹر احسن کو بتا دوں گا میں بتا دوں گا مسٹر احسن صاحب آپ کی شہزادیوں جیسی لادلی بیٹی آپ سے بدلہ لینے کے لیے آپ کے سب سے بڑے کمپیٹیٹر کے ہاں نوپری کر رہی ہے اور جواب بھی کیسی اس کے کلائنٹس کو انٹیٹین کر رہی ہے سارا بہاج کی یہ باتیں سن کر ڈر جاتی ہے کیونکہ سارا یہ نہیں تھی جانتی کہ جن کے پاس یہ جاب کرتی تھی وہ اس کے بابا کے سب سے بڑے کمپیٹیٹر تھے سارا پریشان ہو کر بیلا کو کال کرتی ہے اور ساری سیچویشن بتاتی ہے جواب میں بیلا کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو میں پاکستان آ رہی ہوں پھر آ کر ہم دونوں ملک کے بابا سے بات کریں گی دوسری طرف ذہین سارا کے جانے سے بہت اداس ہے وہ مسٹر احسن کو ان کا چیک واپس کرنے ان کے آفیس جاتا ہے جواب میں ذہین کہتا ہے کہ اب آپ کو سارا یاد آ گئی دو مہینے سے آپ کہاں تھے آپ کو اتنی خبر ہے کہ سارا نے وہ دو مہینے کیسے گزارے آپ مجھے اور سارا کو الگ کر کے بہت غلط کر رہے ہیں اور آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سارا کو میرے گھر چھوڑنے کے کتنے پیسے لیں گے یہ کہہ کر ذہین گستے میں وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر شازمہ اپنے ماں کو سمجھاتی ہے کہ آپ کو سارا سے ڈر کے اس گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی بیٹی کا بھی گھر ہے جب تک مرزی آپ اس گھر میں رہ سکتی ہیں پھر بیلا بھی پاکستان آ جاتی ہے اور سب سے پہلے آ کر بزنس میں لوز کا ذمہ دار وہ شازمہ کو ٹھہراتی ہے اور وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا آپ انویسٹیگیشن کریں جواب میں مسٹر ایسن کہتے ہیں کہ ہاں مجھے ایک دو لوگوں پر شک بھی ہے اور سارا بھی اب آفیس جوائن کر رہی ہے یہ باتیں سن کے شازمہ ڈھر جاتی ہے